لڑکی کا نورمل ہونا یا نہ ہونا برکی یا لیواز سے کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ سن 1973 سے پڑھانا شروع کیا اس وقت آپ کو بمشکل ایک لڑکی برکے میں دکھائی دیتی تھی اب تو ہجاب برکہ عام ہو گیا ہے آپ کو نورمل لڑکی تو شاز و نادر ہی نظر آتی ہے جب وہ کلاس میں بیٹھتی ہیں برکے میں ہجاب میں لپٹی ہوئی تو ان کی کلاس میں شمولیت بہت گھٹ جاتی ہے یہاں تک کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کلاس میں ہیں کہ نہیں یہ وہ الفاظ ہیں جن کی بنیاد پر ایک پاکستانی پروفیسر پرویز ہود بائی کیوں گدشتہ روز سے تنقید کا سامنا ہے اور یہ بحث سوشل میڈیا پر اب بھی جاری ہے پرویز ہود بائی ایک استاد اور سماجی کارکن ہیں جنہیں پاکستانی ٹاک شوز میں اکثر لبرل یا آزاد خیال طبقی کی ترجمانی کے لیے سماجی اور تعلیمی مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے مدوگ کیا جاتا ہے ان کے اس متنازع بیان کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو بحث چھڑی ہے اس کے کئی روخ ہیں کچھ افراد کی نزدیک اگر پروفیسر اود بائی خود کو لبرل اقدار کے علم بردار گردانتے ہیں تو وہ برکہ نا پہننے والی خواتین کو نورمل کیوں کہہ رہے ہیں اس بارے میں بھی بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں برکہ پہننے سماجی اقدار کا لازمی حصہ ہے تو کیا یہ ان خواتین کی حوصلہ شکنی نہیں اسی طرح کچھ افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا لباس کبھی بھی ان کی قابلیت کا پیمانہ ہرگز نہیں ہو سکتا دوسری جانب ان کی اس ویان کے حوالے سے اکثر افراد اپنی ذاتی کہانیاں بھی شیئر کر رہے ہیں کوئی استاد اپنی برکہ پہننے والی طالبہ کی تعریف کر رہا ہے تو کوئی اپنی بہین پھپھو اور دادی کی کہانیاں سنا رہا ہے جس ٹاک شچو میں یہ بات کی گئی اس کا موضوع یقصہ قومی نصاد تھا اور مہمانوں میں ماہر تعلیم ڈاکٹر ایشہ رزاک اور ڈاکٹر مریم چکتائی شامل تھیں برکہ پہننے مکمل طور پر نارمل بات ہے سارفین کو جس بات نے سب سے زیادہ ٹھیس پہنچائی وہ دراصل پروے زود بائی کا یہ جملہ تھا کہ آپ کو نارمل لڑکی تو شازن نادر ہی نظر آتی ہے اس مدے کو لے کر اکثر سارفین یہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کے نارمل ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس کے لباس سے کیوں جوڑا جا رہا ہے اکسہ نامی ایک سارف نے لکھا کہ برکہ مکمل طور پر نارمل ہے میری دادی برکہ پہنتی تھی اور شہزادی لگتی تھی میری پھوپو بھی برکہ پہنتی تھی اور اب بی ایج ڈی کر چکی ہیں بزار یہ کہنا کہ برکہ پہننے والی خواتین نارمل نہیں ہیں بلکل غلط ہے اور یہ بھی کہ یہ ان کی سرگرمیوں میں رکاوٹ ہے مہوش بٹی اور سادی احمد نے بھی ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ خواتین کی قابلیت کا ان کے کپنوں سے کیا تعلق ہے مہوش بٹی نے کہا کہ ایک عام مرد سے لے کر ایسے مرد جو بظاہر بہتر تربیت رکھتے ہیں یہ تمامی خواتین اور ان کے کپنوں سے لگاؤ رکھتے ہیں پروفیسر صاحب کا برکہ پہننے والی خواتین کے خلاف بات کرنا اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ مرد خواتین کے کپنوں سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے یہ شرمناک ہے سارف شائلہ علی خان نے لکھا میں برکہ پہن کر لکچر میں سب سے زیادہ حصہ لینے والی لڑکی تھی انسان کی شخصیت پور اعتماد ہو تو وہ ہر لبادے میں بول سکتا ہے سادیہ احمد نے لکھا نہیں کپڑے کبھی بھی کسی خاتون کی زہنت اور قابلیت کا پیمانہ نہیں ہوتا میری کلاس میں اول آنے والی لڑکی بھی پردہ کیا کرتی تھی جب پہننے والی خواتین کی دقیانوسی خیالات اتنے ہی غلط ہیں جتنے موڈرن خواتین کے بارے میں ایسے خیالات غلط ہیں سادیہ کی طرح اکثر افراد دلائل دیتے ہوئے اپنے زمانے تعلیب علمی سے مثالیں لے آئے عمران جرال نامی ایک صارف نے لکھا کہ یونیورسٹی دور میں ہماری نکاب والی لڑکیوں کا پاور گروپ تھا انہوں نے گرمی سردی میں نکاب اور دستانیں پہننے مگر جب لڑکیوں کے ہوسٹل میں سیٹ سے زیادہ الارٹمنٹ ہوئی تو سٹرائک کو لیڈ کیا اور انتظامیہ کو نیوز گرلز ہوسٹلز رینٹ پر لینے پر مجبور کیا یونیورسٹی کی ہیڈ گرل انہی میں سے تھی پاکستان کے ایسے علاقے جہاں برکہ پہنے سماجی اقدار کا عصہ ہے وہاں سے کچھ صارفین اس بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے دکھائی دیئے اسی طرح شاید سکلین نامی صارف نے دلیل دی کہ میرا تعلق خیور پختون خواہ سے اور میری یونیورسٹی میں تمام کلاس فیلوز باپردہ تھی اور انہی میں سے ایک لڑکی کی پوزیشن آئی برکہ کا کیا تعلق شیری نامی ایک صارف نے لکھا کہ میری نکابی اور عجابی سہلیاں ہیں جو پڑھائی میں مجھ سے بہتر تھیں وہ قابل تھیں اور کلاس کی سرگرمیوں میں حصہ بھی لیتی تھی جہود بھائی نے یہاں کیا وہ مردوں کی جانب سے اپنی سوچ کے حساب سے کس مسئلے کو بیان کرنا ہے میں عجاب کی پابندی کے خلاف ضرور ہوں لیکن جو لڑکیاں اپنی مرضی سے عجاب پہنتی ہیں ان کی تذہیق نہیں کی جا سکتی صارف ڈاکٹر مریم نقش نے لکھا کہ میں نے برکوں اور پردے میں سب سے زیادہ ذہین طالبات دیکھی ہیں یہ سکول اور کالج میں بہترین کارگردگی دکھاتی ہیں اور بعد میں اپنے شعبوں میں بہترین کارگردگی دکھاتی ہیں کوئی ایسا کہہ بھی کیسے سکتا ہے پہننے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ وہ اپنے برکے اتار دیں ایک صارف نے لکھا کہ یونیورسٹی میں پڑھایا ہے موضوع تھا پروجیکٹ منیجمنٹ ایک خاتون جو مکمل پردے میں ہوا کرتی تھی میری شاگرد تھی میرا خیال تھا کہ وہ میرے مضمون میں بلکل بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس عملی تجربہ نہیں تھا مگر انہوں نے میری رائے کو بلکل غلط ثابت کیا اور ٹاپ کیا کام کچھ صارفی نے پروفیسر اودبائی کا ساد بھی دیا ایک صارف نے لکھا پروفیسر اودبائی نے اپنے سالوں کے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کی ہے آپ اپنی ایک کلاس فیلوں کی بات کر رہے ہیں ہر دو صورتوں میں تو نہیں کیا جا سکتا سب برکے والی طالبات چوپر نہیں ہوتی اور سب خاموش بھی نہیں ہوتی ایک اور صارف نے لکھا اودبائی نے ہمیشن لیبرل سٹم کا ساتھ دیا ہے کبھی بھی اسلامی کلچر یہ شریح حیثیت پر بات نہیں کیا اور نہ ہی لکھا ہے اگر یہ تھوڑا پرسکون ہو کر اس موضوع پر بھی دلائل نے یہ دلیل بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ان کی یہ بات بھی انتہا پسند سوچ کے حکاسی کرتی ہے فاطمہ کامران نے لکھا کہ کیا یہ انتہا پسند سوچ نہیں ہے کہ ہجاب یا باپردہ لڑکی نورمل نہیں ہوتی کیا میرا ہجاب میری مرضی عورت کا حق نہیں انہوں نے کہا کہ یہاں طالبان کی ذہانت اور قابلیت کے بجائے استاد کی صلاحیت پر سوال یا نشان ہے فہمیدہ یوسفی کا کہنا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے میری چھوٹی بھا بھی پردہ کرتی ہیں اور وہ ہمیشہ ٹاپ کرتی رہیں کلینیکل سائیکالوجی میں بھی ان کی پوزیشن ہے اس کے علاوہ بھی اکثر مختلف دلائل کے ذریعے پروفیسر اود بائے کی دلیل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دیئے کچھ افراد نے باسکٹ وال کھیلتی لڑکیوں کی ٹک ٹاک ویڈیو لگائیں جس میں انہوں نے برکہ پہن رکھا ہے لیکن اندہ کھیل کا مظاہرہ کر رہی کچھ سارفین نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں گورنر پنجاب پیسر آباد کی ایک یونیورسٹی میں طالبہ کو متعدد میڈل پہنا رہے ہیں